حریم شاہ والا جملہ کیوں لگایا؟ پرچہ کٹا اس کو مطمئن کرنے کے لیے دو لوگ نے وہ سے بھی میرے ساتھ گئتے ہیں ہم بے ایک خیار ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکر اپنا درد دے دیل مزید میں چمٹا رہا تھا انہوں نے میرے خون کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خلیج ڈیجیٹل اور میرا نام ہے فیض مصطفیٰ فیض ناظرین اگرامی ایک سوشل ویڈیا پہ بہت زیادہ ایک ویڈیو کا چرچہ رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں اور ایک خاتون لال کپڑے پہنے ہوئے بہت ہی خوبصورت خاتون مفتی صاحب کو لکھتی ہوئی ہے آج اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے اور اس ویڈیو کی مکمل وضاحت لیں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے ملینز لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچی بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے آج ہم مفتی صاحب سے سوالات کریں گے مفتی صاحب اسلام علیکم و علیکم السلام بہت عالی اور بہت اہم اور حساس سوال ہے جو آپ نے کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا تعارف مفتی عبدالقوی صاحب کی شخصیت مفتی عبدالقوی صاحب کے ہے لوگوں کے ہاں پیغام کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا شخصیت ہے صحیح ایک محترمہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں گجرات کے فلا خاندان کی محترمہ ہوں میں یہاں آئی تجارت کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں میں آکے بیوٹی پالر بناوں انہوں نے مجھ سے اتنے پاکستانی لاکھ روپے لیے اس کے بعد چونکہ اللہ نے مجھے شکل بھی دی ہے صورت بھی دی ہے قد و قامت بھی ہے انہوں نے مجھے لگا دیا ہے کس کی طرف کلب کی طرف مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا ایک مقام ہے آپ کا اقترام ہے اور میں نے دائمہ دیکھے جتنی تقریبات آپ کی ہو رہی ہیں وہاں یہاں کے بڑے بڑے تاجر پنجابی بھی ہیں پتھان بھی ہیں حتیٰ کہ انڈیل بھی ہیں صحیح تو میں جس عزمائش میں ہوں تو آپ ہی مجھے اس سے خلاصی دلوہ سکتے ہیں جیسے میں وہاں پہنچا محترمہ انتہائی روتی میں جس طرح خاندانی بچے جو ہے اپنا درد دن سنانے کے لیے جو انداز اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا وہ لاد کریں صحیح میں اس ذہن کو سامنے رکھ کے جو کہ میری پاکستانی قوم سمجھتی ہے جیسے ہی مجھے آکے گلے لگی اب چونکہ علماء کے لیے میں میں بات کر رہا ہوں کتب احادیث میں پوچھ لے کہ ایک محترمہ تھی جس کا نام تھا مجنونہ میں میں اشارات میں بات کر رہا ہوں وہ حضور کو آکے کیسے ملی کیسے حضور کے جسم اثر کے ساتھ آکے چمٹی کیا اس کا انداز جو ہے اسی طرح نہیں تھا جس طرح کہ ایک لاد والی بیٹی اپنے والد حقیقی کے ساتھ یا علمی والد کے ساتھ یا نصبی والد کے ساتھ اسی طرح کا یہ انداز جب میری نگاہ کے سامنے آیا تو یقین کریں ویڈیو کے اندر تو تھوڑی دیر دکھائی گئی ہے یہ تقریباً ڈیر دو منہ تک بچی گلے لگ کے اس قدر روئی کہ میری یہ جگہ اس کے آنسوں سے تر ہو گئی اب میں نے اس کو یہ بات کہی کہ بچی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کا ماتھا چوما اس کو بیٹی سمجھ کر کیونکہ میری اور عمر کا اس کا تفاوت ایسا ہے کہ میں اس کو نواسی بھی کہہ سکتا ہوں پوتی بھی کہہ سکتا ہوں بہرحال اس بیٹی کا جانا میں نے ماتھا چوما ماتھا چومنے کے بعد میں اس کے کانوں کی طرف متوجہ ہوا میں نے اس کو خوشخبری سنائی میں نے کہا میری بیٹی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے مفتی عبدالقوی کو ہی اللہ نے عظمت دی ہے کہ آپ جیسے جو لوگ خواتین ہوں خاجہ سراں ہوں مرد ہوں جس طرح کی بھی ان کی پریشانی ہو تو میں اللہ سے ان کے لئے ضرور حل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور اللہ سے میرا وعدہ بھی ہے تو میں نے ان کے کان میں یہی بات کہی کہ آپ گھم رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ جس بد نصیب نے اب آپ خود دیکھ لیں میں حقائق کی دنیا میں بات کرتا ہوں کیا آپ کے خیال یہ ہے کہ یہ جو وہاں لگایا گیا ہے کہ حریم شاہ کے بارے میں کہ وہ بریب جناب بات صلائیت ہے اور فلاش صاحب عطا صاحب کے بارے میں یقیناً اس کو وائرل کرنے کے لئے اس نے یہ جملہ یہاں لگا ہے دوسرا اس نے یہ بد دیانتی کی کہ کلب کی تصویر دکھائی ہے حالانکہ یہ کلب کی تصویر نہیں تھی یہ بچے ججگہ پہ رہتی ہے یہ وہاں کی تصویر تھی تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کرم کیا جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اب وہ لوگ بھی جو مفتی عبدالکوی صاحب سے پیار کرتے ہیں ان میں وہ کلاکی بھی بہت بڑی تعداد ہے اب یہ دیکھ لیں احمد الحسینی جناب وہاں وہ بہت بڑی وقلا کی ہے جس کے اندر چوبیس سے زیادہ وقلا جس میں مصری بھی ہیں جس کے اندر پاکستانی بھی ہیں جس کے اندر جناب انڈین بھی ہیں تمام لوگ انہوں نے جناب اس کے اوپر ایکشن لیا اور ایکشن لینے کے بعد یہ اس کے خلاف پرچہ کھٹا اور اس کے بعد اب وہ پرسو سے میرے آنے سے ایک دن پہلے پولیس کی تحویل میں ہیں اور اس کی بددیانتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے حریم شاہ والا جملہ کیوں لگایا کلاب والا نقشہ کیوں دیا تاکہ یہ ویرل ہو جائے اس لیے تین طرح کے جرم اس پر لگے ہیں اب وہ مستقل ہمارے وہ کلا سے رابطے میں ہیں اور کہہ رہا ہے کہ مجھے معافی دے دی جائے یہ ہے وہ عبارہ یہ ان کا قانونی مسئلہ ہے تو میرا دل اور ضمیر اس پر مطمئن ہے کہ ایک محترمہ نے مجھے بابا سمجھتے ہوئے بزرگ سمجھتے ہوئے ایک قابل قدر اور قابل احترام شخصیت سمجھتے ہوئے اپنا درد دل روتے ہوئے مجھے بیان کیا اور الحمدللہ میں نے اس کے لیے جو کردار ادا کیا اس کے پیسے بھی محفوظ ہو گئے اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی اور وہ بہت جلدہ پاکستان میں بھی آنے والی ہیں افتر ویڈیو میں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے یا لوگ اس ویڈیو کو دوسرا رخ دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کہیں مفتی صاحب اس کی کس انگسین ہو رہا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی وضاعت فرما دے میرے بیٹے بات یہ ہے کہ یہی تو تصویر کشی کا کمال ہے میں نے اس کے ماتے کو بوسا دیا میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں میں نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی گردن کو بوسا دیا اس کو میں تسلیم کر رہا ہوں میں نے اس کے کان کے اندر دو سے تین سیکنڈ بات کی اس کو میں تسلیم کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جیسے جناب یہ میں نے کان میں بات کی فوراں میں چلا گیا محترمہ بھی چلی گئے اگر خدا نہ خواستہ یہ دوسرے معنی کے اندر اگر یہ پروگرام ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں وہاں سے چلا جاتا اگر میں نے اس کو شہوانی انداز میں لینا ہوتا تو اس طرح کی کیفیت کے بعد کیا میں اس طریقے پہ کان میں بات کرنے کے بعد چلا جاتا یا اس کے ساتھ مزید میں چمٹا رہتا اور مزید میں اور اقدامات کرتا اس کے کان میں بات کرنے کے بعد اس کا جو رونا تھا اس کے بند ہو جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں نے فوراں وہاں سے میں روانہ ہو گیا اور میں ایک طرف چلا گیا اور محترمہ ایک طرف چلی گئی یعنی وہ اپنے صوفے پر بیٹھنے کے لیے چلی گئی میں اپنے صوفے پر بیٹھنے کے لیے چلی گئی تمہیں یہ ویڈیو بنائی کس نے وائرل کس نے میرے بچے یہ ساری تفاصیل اس کے اندر موجود ہیں ہماری جو لیگلی ٹیم ہے اللہ ان کو خوش رکھے کہ اس ویڈیو کے آ جانے کے بعد اس ویڈیو جیسی کسی نے کوئی چیز لگا دی کسی نے کوئی جملہ لکھ دیا ساری تفصیل یہ سات لوگوں نے مختلف مراحل کے اندر اس کو وائرل کیا ہے جب وہ خاتون آپ سے بات کر رہی تھی یا آپ اسے تسلی دے رہے تھے اس وقت وہاں کتنے لوگ موجود تھے اور اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ دو لوگ تو وہ تھے جو میرے ساتھ گئے تھے جن کی گاری کے اوپر میں گیا تھا اور وہاں میرا خیال ہے کہ تین سے چار اور لوگ بھی تھے اور جیسے بیعکوف نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ وہاں کا ٹکٹاکر ہے اس ٹکٹاکر نے اس ویڈیو کو بنا کے اس میں دو مداخلتیں کر کے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ وائرل ہو بھی گئی ہے مفتی صاحب ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس پہ سکرین پہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ مجرہ ٹائپ ڈانس ہو رہا ہے وہاں مفتی صاحب کھڑے ہیں اور لوگ بھی کھڑے ہیں مفتی صاحب ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں اسے رکس کہیں اور اس کے سامنے لڑکی ڈانس کر رہی ہے آپ بھی وائرل کر کیا ہمارا دین یہ ساتھ کرنے کی اجازت دیتا ہے بہت امدر سوال ہے بات یہ ہے کہ دوبائی کے اندر ہر ریسٹورنٹ میں ہر کیفے میں ہر اچھی تقریب میں بہت بڑی بڑی جناب لگی ہوئی ہیں سکرینیں اور آپ کو پتا ہے کہ سکرین کا کیا کام ہے یا میچ دکھا رہی ہیں جو آج کل ورلڈ کپ کے حوالے سے ہو رہا ہے یا وہی گانے ہیں جو چلائے جا رہے ہیں ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم نے افتتاح کرنا ہے اپنے کیفے گانے کراچی کے جناب یہ تاجر تھے میں وہاں گیا انہوں نے بڑی شمع روشن کر کے بڑے بہاوقعار انداز سے میرا استقبال کیا اب جس وقت میں اندر داخل ہوا تو جتنے دوست آباب تھے سارے آئے کوئی سلفی بنا رہا تھا کوئی تصویر بنا رہا تھا جیسے میں جناب وہاں بیٹھا اور ان لوگوں نے کھانا وغیرہ لگانا شروع کیا تو ایک پتھان اٹھے جس طرح پتھانوں کا انداز ہوتا ہے اور میرا ایک انداز ہے کہ جو بھی آئے میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو جیسے جناب میں ان کے احترام میں کھڑا ہوا تو سامنے جو گانا لگ رہا تھا نا انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اپنے ہاتھ کو گھوماتے رہے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ میں سکون سے کھڑا ہوں اور وہ جناب میرے ہاتھ کو پکڑ کے یوں گھمارا ہے اچھا یہ جو ساپ تھے یہ اے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ سامنے جو محترمہ کھڑی ہے وہ ان کے اہلیہ ہے محترمہ سامنے کھڑی ہے یعنی ان کے اہلیہ سامنے جناب جو ہے وہ گانا لگا ہوا ہے سکرین کے اوپر تین سے چار یا پانچ یا چھ سکرین ہوں گے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی محبت کا اظہار یہ کیا کہ اس طرح وہ خود جھومتے رہے نہ میں اس کے اندر جھوم رہا ہوں نہ میں اس کے اندر کوئی رکس کر رہا ہوں نہ میں اس کے اندر کوئی ڈانس کر رہا ہوں ٹوپی بھی میری پہنی ہوئی ہے اینک بھی میری پہنی ہوئی ہے بڑے باوقار انداز سے میں نے ان کا احترام کے اندر آ کے کھڑے ہو کے ان سے ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ مفتی صاحب نے ڈانس کیا ہے یا مفتی صاحب کسی گانے پر ڈانس کر رہے ہیں یا مفتی صاحب کا کوئی کام اس کے اندر ایسا ہے جو غیر اخلاقی ہے بہرحال چونکہ وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ جس ریسٹورن میں جائے جس کیفے میں جائے بڑی بڑی سکرینوں پر جو میچ لگے ہوئے یا کوئی رہ کوئی گانہ لگا ہوا ہے تو آپ کی بات بلکل درست ہے کہ اس زمانے میں مفتی عبدالقوی صاحب یا بڑے بڑے حضرات بھی ہم بے اختیار ہیں بے بس ہیں خود پاکستان کے اندر بھی آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو تبلیغ والے ہیں یا ہمارے اہل سنت حضرات ہیں یا جو بھی دیندار حضرات ہیں جب بھی انہیں ایسی بس میں بیٹھنا پڑے گا گانہ بھی سننا پڑے گا اگر فلم لگی ہوئے تو وہ بھی دیکھنے پڑے گا بہت شکریہ آپ دینے کے لئے ناظرین اکرامی ہم نے آج ایک بہت شور مچا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ ایک مرتبہ پھر مفتی عبدالقوی صاحب زیر بیعت تھے تو ہم نے خصوصی مفتی صاحب نے مہربانی کی شفقت کی وقت دیا خلیج ڈیجیٹل کو ہم نے مفتی صاحب سے پوری مکمل وضاحت کے ساتھ سوالات کیے اور مفتی صاحب نے جواب آتی ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے خلیج ڈیجیٹل